تو اس پر اللہ تعالیٰ ہمارے سبر کا امتحان لیتا ہے اور کچھ چیزیں ہم سوچ ہی رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہو جاتی ہیں اس پر اللہ تعالیٰ ہمارے شکر کا امتحان لیتا ہے پھر اسی طرح دل کی بیماریوں میں بغض، کینا، بدگمانی دوسروں کے بارے میں پہلے سے زیوم کر یہ اس وجہ سے انہوں نے کیا یہ جب پھلان جگہ کھڑا نا یہ کوئی مطلب ہے اس کا یہ جو مجھے ملنے آیا نا ضرور اس نے کچھ پہلے سے ہی بدگمانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے بچو بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے پھر اسی طرح آپ نے فرمایا دوسروں کے عیب تلاش نہ کرو نہ ظاہری نہ باطنی مال و دولت میں ایک دوسرے کے ساتھ مسابقت نہ کرو ایک دوسرے سے حسد نہ کرو آپ اس میں بغض نہ رکھو ایک دوسرے سے مو نہ پھیرو روگردانی نہ کرو ایک دوسرے سے ناراض نہ رہو آپ اس میں مسلمان ہو انم المؤمنون اخوہ بھائی بھائی ہو آپ اس میں سلام دعا حال چال کی خیر خبر رکھو ایسے بندے بند کر رہا ہوں جو آپ اس میں بھائی بھائیں کونو عباد اللہ اخوانا پھر اسی طرح قطع تعلقی نہ کرو ناراضگی ہو گئی ہے تین دن کے بعد ناراضگی ختم کرو پھر اسی طرح دل کی بیماریوں میں ایک بڑی بیماری بخل کنجوسی ہرس شح سارے فائدے اپنے لئے چاہنا اور دوسروں کو کچھ مل جائے تو اس پہ حسد شروع کر دینا اپنے دل کا چائزہ لیں جب کسی کو نعمت ملتی ہے تو میرے دل کا حال کیا ہوتا ہے میں خوش ہوتی ہوں یا نہیں جو بندہ دوسروں کی نعمت پر خوش ہوتا ہے نا سمجھے اللہ نے اس کے دل میں ایمان بھر دیا الحمدللہ اللہ نے اس کو بھی دیا شکر ہے اللہ نے اس کو دیا کسی کے پاس بیٹیاں ہی بیٹیاں اور بیٹا ہوا تو اب آپ اس کی دبرانی ہے جٹھانی ہے تو ابھی آپ کا بیٹا نہیں ہوا تو جل کے نہ رہ جائیں آپ شکر کریں الحمدللہ ہمارے خاندان میں ایک بیٹے کا اضافہ ہو گیا کسی کے جاب آپ سے بہتر ہو گئی بھائی ہے دوسرے ملک اس کو کوئی اپرچونٹی مل گئی خوش ہوں شکر ہے ہمارا اپنا ترقی کر گیا بجائے اس کے وہ تو وہاں پہنچ گئے اور ہم یہیں بیٹھے رہیں گے ہماری تو قسمت ہی پھوٹی ہوئی کتنا ہم اپنے آپ کو عذیت دیتے ہیں دنیا میں بھی اور ان زبان سے نکلی باتوں کا آگے بھی جا کے بھگتنا پڑے گا اور اگر یہ بیمار دل ساتھ چلا گیا تو آگے بھی مصیبت پڑ جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل میں ایمان اور بخل اکٹھے نہیں ہو سکتے دوسرے کے لئے دل بڑھا کریں اگر کوئی انس کی بات بری لگیا تو ان کو معاف کر کے آگے بڑھیں اچھے سوال یہ پیتا ہوتا ہے کہ دل بیمار کیوں ہو جاتے ہیں اس کی کچھ وجوہات ہیں ایک تو ہے اللہ کی آیات سے روگردانی قرآن کا دل میں نہ اترنا اللہ کے ذکر سے روگردانی خیر کے کاموں میں سستی فرائض سے پیچھے رہنا فتنے قبول کر لینا یعنی فضول باتیں کسی کے خلاف کوئی بات آئی کہ سوچل میڈیا پر وائرل ہو رہی فوراں اس کے ریچے کمنٹ کرنا بغیر تحقیق کے آج آپ دیکھیں کہ لوگوں کے پاس کتنا وقت ہے ایک شخص بلا تحقیق بے بنیاد باتیں کسی کے بارے میں کر دیتا ہے ویڈیو بنا دیتا ہے دوسرے لوگ دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ چھلو کسی کا کوئی ایپ پتا چلا اور جبکہ حقیقت کچھ اور ہی ہوتی ہے اور چیز کو کچھ سے کچھ بنا کے پیش کیا جاتا ہے یہ جو لوگوں نے کاروبار بنایا وہ یوٹیوب اور فیس بک پہ کہ ایسے ایسے تھامنیلز لگاتے ہیں ایسے ایسے ٹائٹل بناتے ہیں جن کا اندر کے کانٹینٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا یہ جھوٹ ہے اور اس طرح کا کاروبار حرام ہے آپ کبھی کسی کی ذات کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں کبھی کوئی ایسا شوشہ چھوڑتے ہیں جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے اور کبھی وہ بات لکھتے ہیں جو لوگوں میں بڑی ٹرینڈی ہے لیکن جو آپ کانٹینٹ انٹو دے رہے ہیں وہ ان کا نہیں ہوتا بعض وقت نام کسی کا لکھا ہوتا ہے اندر سے کوئی اور بول رہا ہوتا ہے صرف ریٹنگ بڑھانے کے لیے صرف لوگوں میں مشہور ہونے کے لیے زیادہ ویوز بڑھانے کے لیے یہ سب جھوٹ کا کاروبار ہے اور جھوٹ منافقت کی علامت ہے یہ ایمان کا دشمن ہے پھر اسی طرح دل کو بگاڑنے والی چیزوں میں کسرت کلام کسرت تعم ترہ ترہ کے کھانے کھانا ترہ ترہ کی باتیں یہ دلوں کو سخت کر دیتی ہیں ابن قیم کہتے ہیں دل کو بگاڑنے والے پانچ امور ہیں لوگوں سے زیادہ گھل مل کے رہنا خواہش پرستی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے تعلق زیادہ کھانا زیادہ سونا ساری رات سو کے پھر صبح اٹھ کے پھر سو جاتے ہیں اور قرآن قرآن الفجر فجر کے وقت قرآن جس میں فرشنے حاضر ہوتے ہیں گھر میں رحمت آتی ہے وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں آپ میں سے ہر شخص میک شور کرے خود بھی اور اپنے بچوں کے لئے بھی کہ صبح قرآن سے پہلے کوئی چیز نہیں پکڑنی نماز پڑی ہے سیدھا قرآن کو اٹھا لیں ہم سب سے پہلے کیا پکڑتے ہیں پتہ ہے نہ کیا پکڑتے ہیں آنکھ کھلتے ہی کیا اٹھاتے ہیں سیل فون ذرا چیک کرنے کہ ضروری میسیج نہ آیا اور نماز ہی لیٹ کر دیتے ہیں بعض وقت میں دیکھتے ہیں لوگ تحجد کے وقت میسیج کر رہے ہوتے ہیں یہ وقت ہے دعاوں کی قبولیت کا اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو دوں اور ہم اللہ سے مانگنے کی بجائے سیل فون اٹھا لیتے ہیں کتنا اپنا نقصان کرنے ہیں کتنی اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کرنے ہیں اب یہ ہے کہ اپنے دل کا علاج بھی کرنے ہیں سب سے پہلے تو اپنے رب کے ساتھ سچے ہوں اخلاص پیدا کریں اپنے اندر توحید کو خالص کریں سنتوں پر عمل کریں شہوات کو کنٹرول کریں غفلت سے باہر نکلیں فرائض کو بروقت ادا کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ جن جن عبادتوں کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سے کوئی عبادت مجھے اتنی پسند نہیں جس قدر وہ عبادت پسند ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے یعنی فرض نماز فرض روزہ فرض حج کرنا فرض زکاة ادا کرنا میرا بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں یعنی جس بندے کی زندگی میں نفل زیادہ ہوں وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اور جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے وہ بات کیتے ہیں نا شروع میں ہم نے کہ ان کے کان نہیں کہ جس سے یہ بات سنیں اور سمجھیں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اس کا فاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے دیتا ہوں اور اگر وہ مجھ سے پناہ کا طالب ہو تو میں پناہ دیتا ہوں اللہ اللہ ایسی تعظیم ایسی قدردانی اللہ کی طرف سے اتنا اکرام اتنی عزت اتنی اہمیت اس بندے کی اس مخلوق کی کہ جو اپنے فرائض اور نوافل ادا کرے جیسے کرنے چاہیے اور پھر دل کی اصلاح ہوتی ہے حرام چیزوں کو چھوڑنے سے حرام چیزیں مت دیکھیں نیٹ فلیکس پہ بیٹھ کے واہیات فلمیں مت دیکھیں ڈرامیں مت دیکھیں فوش فلمیں مت دیکھیں فوش چیزیں مت سنیں فوش تصویریں نہ دیکھیں اپوزٹ سیکس کی طرف گھور گھور کے نہ دیکھیں یہ ساری چیزیں نگاہوں کی حرام ہیں زبان کے غرمتوں والی چیزیں جیسے جھوٹ چغلی غیبت کسی کو تانہ دینا لڑائی جگڑے کرنا پھر کرنے کے کاموں میں دل کی اصلاح کے لیے تلاوت قرآن تلاوت قرآن جو ہے شفاہ ان لے معافی صدور ہے سینے کی بیماریوں کا علاج ہے لیکن تلاوت جو ہے اس میں صرف قرآت نہیں ہوتی قرآت ایک چیز ہے اور تلاوت اس میں معنی بھی سمجھے جاتے ہیں اور عمل بھی ہوتا ہے تلایتنو تلون کا مطلب ہوتا ہے پیچھے آنا ہے تلاوت کا جو اصل مطلب ہے وہ اتباع ہے یعنی صرف قرآن پڑھنا ہے نہیں بلکہ اس کو فالو کرنا تو قرآن شفاہ ہے گمراہی سے قرآن شفاہ ہے بیماری سے قرآن شفاہ ہے شکوک و شبھات اور شہوات کی بیماری سے پھر اسی طرح دل کی اصلاح ہوتی ہے توبہ اور استغفار سے روزانہ سو بار کم از کم استغفار کرے ایک تصویر استغفار کی ضرور کرے پھر صبر کرنا نافرمانی کے کاموں سے رکھ کے نیک عمال کر کے سختیوں اور مصیبتوں پر اپنی زبان اور اپنے ایکشنز کو روک کے پھر خواہش پرستی سے بچنا کیونکہ خواہش کی پیروی کرنے سے دل کی سختی ہو جاتی ہے دل کی اصلاح ہوتی ہے شکر گزار بننے بندوں کا بھی شکر گزار رہے ہیں اللہ کا بھی شکر گزار رہے ہیں شکر کرتے رہیں گے نعمتیں بڑھتی رہیں گی پھر اللہ تعالیٰ کی آیات میں غور و فکر چاہے کائنات میں ہوں چاہے قرآن کی ہوں پھر اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا پھر غور و فکر کرتے ہوئے کائنات کے مطالعہ کرنا نیک لوگوں کی مجالے سے اختیار کرنا علم کی مجلسوں میں بیٹھنا اعلیٰ مرتبے کے لوگ کون ہوتے ہیں جن کے سینے سلامت ہوں جن کے مال کی سخاوت ہو جن کی زبان سچی ہو جو ہمبل ہوں اجزو ان کے ساری ہو سبر کرنے والے ہوں تنہائی میں روتے ہوں رب کے سامنے لوگوں کے خیر خواہ ہوں ہر ایک کے خیر خواہ ہوں مومنوں کے لیے رحم دل ہوں فنا ہونے کے بارے میں موت کے بارے میں سوچتے رہیں اور ان کی نگاہ عبرت کی نگاہ ہو ان کے دل سب کے لیے صاف ہوں ان کے سینے حسد اور کینے سے پاک ہوں کیونکہ جب تک دل کینے سے پاک نہ ہو سلامت دل نہیں ہو سکتا وہ کسی سے حسد نہ کرتے ہوں وہ دینے والے ہوں وہ دوسروں سے لالچ نہ رکھتے ہوں دوسروں سے غرض نہ رکھتے ہوں کسی سے محبت اور چاہت کسی مقصد سے نہ کرتے ہوں صرف اللہ کی خاطر کرتے ہوں جن کی زندگی میں ہر مرحلے پر دعائیں ہوں لہٰذا ہم آج کی مجلس کا اقتطام بھی دعا سے کریں گے دل کی سلامتی کی دعائیں مانگیں گے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ اللہ علی الازیم اللہم سل على محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک لا محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا لا تزق قلوبنا بعد ازہدیتنا وهب لنا من لدنک رحمة انکا انتا الوهاب ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا ربنا انکا روف الرحیم اللہم جعل فی قلبي نورا اللہم جعل فی قلبي نورا اللہم جعل فی قلبي نورا وَفِي بَسَرِي نورا وَفِي سَمْعِي نورا اللہم مهد قلبي وَسَدِّدْ لِسَانِي وَاسْلُلْسَقِيمَةَ قَلْبِي اے اللہ میرے دل کو ہدایت دے دے میری زبان کو درست کر دے میرے دل کے کینے کو دور کر دے اللہم مصرف القلوب سرف قلوبنا على طاعتك اے اللہ دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر پھیر دے یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینك اے دلوں کو اُلٹ پُلٹ کرنے والے ہمارے دل کو اپنے دین پر جمع دے اللہم وَإِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ سَمْعِنَا وَمِن شَرِّ بَسَرِنَا وَمِن شَرِّ لِسَانِنَا وَمِن شَرِّ قُلُوبِنَا وَمِن شَرِّ مَنِيِّنَا اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں اپنے کان کی برائی سے اپنی آنکھ کی برائی سے اپنی زبان کی برائی سے اپنے دل کی برائی سے اور اپنی خواہش کی برائی سے اے اللہ تو ہمارے دلوں کو پاک کر دے اللہ ہمارے دل صاف کر دے اللہم مغسل قلبي بمائی الثلج والبرد وَنَقِّ قلبي من الخطايا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَدَ مِنَ الدَّنَس وَبَعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايا كَمَا بَعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اے اللہ میرے دل کو برف اور اولے کے پانی سے دھو دے میرے دل کو خطاؤں سے صاف کر دے جیسے کہ سفید کپڑے کو محل سے صاف کرتا ہے میرے اور میری خطاؤں کے درمیان اتنی دوری کر دے جتنی دوری تُو نے مشرق و مغرب میں رکھی ہے اللہم اِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمِ اللَّا يَنْفَو وَمِنْ قَلْبِ اللَّا يَخْشَع وَمِنْ نَفْسِ اللَّا تَشْبَع وَمِنْ دَعْوَةِ اللَّا يُسْتَجَابُ لَهَا اے اللہ میں تجھ سے ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہ دے ایسے دل سے جو ڈرنے والا نہ ہو ایسے نفس سے جو سیر ہونے والا نہ ہو ایسی دعا سے جو قبول ہونے والی نہ ہو اے اللہ ہم سب کو قلب سلیم عطا فرما اللہ سلامت دل عطا فرما اے اللہ میں تجھ سے دین میں ثابت قدمی اور ہدایت میں پختگی کا سوال کرتا ہوں میں تجھ سے تیری رحمت کو واجب کرنے والے اور تیری مغفرت کو لازم کرنے والے امور کا سوال کرتا ہوں میں تجھ سے تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور اچھے انداز میں عبادت کرنے کا سوال کرتا ہوں میں تجھ سے قلب سلیم اور سچی زبان کا سوال کرتا ہوں میں تجھ سے ہر اس بھلائی کا سوال کرتا ہوں جسے تو جانتا ہے میں نہیں جانتا میں ہر اس برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو تیرے علم میں ہیں اور تجھ سے تمام گناہوں کی بخشش کا سوال کرتا ہوں جو تیرے علم میں ہیں بے شک تو غائب کا خوب جاننے والا ہے یا رب العالمین تو ہم سب کو ہدایت عطا فرما اے رب العالمین تو ہم سب کو معاف فرما دے اے اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت دے دے اللہ ہماری یوت کو ہدایت دے دے اللہ انہیں ایمان دے دے اللہ انہیں تقویٰ دے دے اللہ ان کا نفاق دور کر دے اللہ ان کے شکوک و شبہات دور کر دے اللہ ان کے شہوات کو دور کر دے یا اللہ انہیں اپنا بنا لے اللہ ہمارے بچوں کا ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنا دے یا اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما اللہ ان کے درجات بلند فرما جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخشش فرما یا اللہ جو باقی ہیں انہیں صحت سلامتی عطا فرما یا اللہ ہمیں ان کا حق ادا کرنے والا بنا یا اللہ ہمارے دلوں میں بڑوں کی عزت و چھوٹوں کی شفقت ڈال دے یا رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو ماف کر دے یا اللہ جتنی بہنیں آئیں ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں اللہ ان کے دلوں میں جو تکلیفیں ہیں یا اللہ ان کی دعائیں قبول فرما لے ان کی تکلیف دور کر دے یا رب العالمین تمام بیماروں کو صحت عطا کر دے اللہ یہ بہنیں جس چیز کے لئے بھی فکر مند ہے اللہ ان کے فکریں دور کر کے ان کو فکریں آخرت عطا کر دے یا اللہ تو ہم سب کو معاف کر دے یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے اللہ ہم پر رحم کر دے اللہ جنہوں نے اس مجلس کا احتمام کیا انہیں اس کی بہترین جزا دے جنہوں نے اپنا وقت اپنا مال اپنی افرٹس لگائی ہیں ان سے قبول کر لے اور جو بہنیں تکلیف اٹھا کے آئیں ہیں دور دراز کے یا اللہ ان کا آنا قبول کر لے ہم میں سے کوئی بھی یہاں سے محروم نہ جائے اللہ تو ہمارے دلوں کی اصلاح کر دے اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت بھر دے ایمان بھر دے یقین بھر دے یا اللہ ہمیں قلب سلیم عطا کر دے ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم و تب علینا انکا انتا التبواب الرحیم وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراہمین الہی آمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوب الیک یا رب العالمین تو قبول کر لے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ